ڈانلیس کی ریپورٹ سامنے نہیں آئی اور چود نصار صاحب جو ہیں وہ اب غالباً سامنے آئیں گی بھی نہیں کیونکہ وہ آئیں گے تو لوگ پہلا سوال کہیں گے کہ آپ کدھر تھے آپ نے تو کیا کیا یعنی ایک ریپورٹ آپ نے بنائے جانے سے پہلے آپ نے پرویز رشید کو فارغ کر دیا تھا اور جب ریپورٹ تیار ہو گئی تو آپ نے اس کو متنازع بنانے کے لیے کہا کہ جی اس پہ اختلاف ہے پھر اتفاق ہو گیا کیا ہوا کیسے ہوا آپ نے کہا پیر منگل کو میں آ جاؤں گا پھر پیر منگل گزر گیا پھر خبریں آپ نے لیگ کروا دیں اخواروں میں ہر جگہ تاریخ فاطمی ہوئی ہے فلانا پھر اس کے بعد مریم اورنگ زیب صاحبہ جلوہ فروز ہوئی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں میں تو تفسرہ نہیں کر سکتی ان سے پوچھا کہ جی آپ تفسرہ نہیں کر سکتی تو سارا دن خبریں چلتی رہی ہیں اچھا وہ میں نے آپ کو دیکھا سارا نہیں میں نہیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتی مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو ایک ڈراما جو ہے وہ پورا کا پورا ڈراما رچانے کی کوشش ہوئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بری طرح سے دھبردوس ہو گیا دیکھیں ایک بات تیہ بالکل تیہ کرنے کے کوئی این آر او نام کی چیز ہونے نہیں جاری چاہے کوئی میڈیا کا شادمی کوئی بندہ کوئی شخص این آر او ڈیل یہ لفظ نہ ہے